نمسکار ابینندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریواستف اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم جو چراغ ہم نے جلائے تھے نہ بجھا سکیں اسے آندھیاں جو لوز ذرا سی بھی کم ہوئی تو لہو سے اپنے جلا دیا تیس سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی جو دیش کے نام ہو گئے قربان ایک بہترین شائر کشل کوٹ نتگی اور جن کے دل میں ہمیشہ سرفروشی کی تمنہ اور آزادی کی جوالہ دھدکتی رہی ایسے ہی مہانکرانتی کاری رام پرساد بسمل ہے آج ہمارے نائک تو بتاؤں گا میں آپ کو کیوں فانسی لگنے سے ایک دن پہلے بھی ویعام کر رہے تھے رام پرساد بسمل اور ایسا کیا مقابلہ دنگل ہوا ان کا ساتھی کرانتی کاری اشواق اللہ خان سے کہ ان کے موں سے نکلیں وہ عمر پنگتیاں سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے ساتھی بتاؤں گا کی کیوں چھوٹی عمر میں گصے میں پتا جی نے نکال دیا ایک بار رام پرساد بسمل کو گھر سے ساتھی ہوں گے کئی اور روچک دلچسپ اور پرینہ دائیک قصے عمر شہید رام پرساد بسمل کے جیون سے جڑے ہوئے نمسکار ابنندن آداب سوگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں بات کر رہے ہیں ہم آج مہانکرانتی کاری عمر شہید رام پرساد بسمل کی میں ہوں سنجیف شریفاستو اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم رام پرساد بسمل اچھ کوٹی کے کوئی تھے شائر تھے انوادک تھے اور سہید تکار تھے اس کے علاوہ کرانتی کاری تو وہ زبردست جیوٹ والے تھے ہی تیس سال کے عمر میں ہی انہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی بھارت ماں کے چرنوں میں دے دی تھی نوی ککشا کے بعد بسمل آرے سماج کے سمپرک میں آئے تھے اور اس سے ان کے جیون کی دشا ہی بدل گئی تھی آرے سماج مندر شہجاپور میں ویسوامی سومدیو کے سمپرک میں آئے جب وہ 18 سال کے تھے تب سوادھینتا سینانی بھائی پرمانند کو بریٹس سرکار نے گدر شڑینتر میں شامل ہونے کی وجہ سے فانسی کی سزا سنائی تھی بھائی پرمانند کی فانسی کی خبر پڑھ کر رام پرساد بسمل بہت بچلیت ہوئے تھے اور انہوں نے ایک قویتہ لکھی تھی میرا جنم شیرشک سے اس قویتہ میں انگریزی حکومت سے دیش کو مخت کرانے کا کمیٹمنٹ اور بسمل کا جوش ساف جھلگتا تھا سیدھے سیدھے وہ آزادی کے آندولنس سے سمپرک میں آئے 1916 میں جب لکھنو میں کانگریس کا ادھیویشن چل رہا تھا اسی ادھیویشن کے دوران بسمل کی ملاقات کیشب بلیرام ہڈگے وار سے ہوئی تھی اس کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے امریکہ کی سوطنتہ کا اتحاس نامہ کے کتاب پبلش کی تھی جس پر سرکار نے روک لگا دی تھی بین لگا دیا تھا آگے بتاؤں گا آپ کو کی کیسے بچپن میں دشا بھٹک گئے تھے رام پرساد بسمل اور اپنے گھر میں ہی ایک بار چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے نامسکار ابینندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستو اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج امر شہید رام پرساد بسمل کی جن کا کل جن دن ہے اور ہمارا آج کا کارکرم ان کو ایک شدھانج لی ہے تو کیسے بچپن میں گلت مارک پر چل نکلے تھے رام پرساد بسمل اور اپنے ہی گھر میں چوری کرنے لگے تھے قریب چودہ سال کے تھے رام پرساد بسمل اردو کے اپنیاز پڑھنے کی ان کو لط لگ گئی تھی اب گھری نے کہاں سے پیسے کہاں سے آئے اس کے لیے پیتاجی سے اپنیازوں کے لیے پیسے مانگتے تو بدلنے میں پیسے نہ ملتے پڑتی ڈاٹ یہی وہ سمیہ تھا جب اپنیاز کی لط کے ساتھ ساتھ کچھ نشہ اور سگریٹ پینے کی عادت بھی رام پرساد بسمل کو ہو گئی تھی اب اپنے اس قسم کے غلط شوک پورے کرنے کے لیے پیسہ لائیں تو کہاں سے نظر اپنے ہی گھر پہ پڑی پتاجی کے اس صندوق کی طرف گئی جس میں گھر کے پیسے رکھے جاتے تھے بس رام پرساد بسمل نے اس صندوق میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیا گھر میں ہی چوری کرنی شروع کر دی پکڑے ایسے گئے جب ایک رات نشے کی حالت میں اس صندوق کو کھول اس میں سے پیسے نکال رہے تھے تو صندوق زور کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا بس ماں جاگ گئی بسمل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لیکن گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے کی وجہ سے جو پٹائی ہوئی اور جو شرمندگی بسمل کو ہوئی اس کی وجہ سے ان کا پورا جیون ایک بار پھر صحیح راستے پہ آ گیا ان کی آنکھیں جیسے کھول گئیں رام پرساد بسم اللہ اب اپنے بھوشش کے بارے میں دیش کے بھوشش کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچنے لگے ان کے بیہیوئر میں ایک نئی مچورٹی دکھنے لگی نمسکار ابنندہ ناداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نایک میں میں ہوں سنجیف شریواستف اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج عمر شہید مہان کرانتیکاری رام پرساد بسمل کی کل ان کا جندن ہے اور ہمارا آج کا کارکرم ان کو ایک شدھانجلی ہے بسمل اپنی دینک دنچریا کے ساتھ ہی ستیارت پرکاش کو بھی پڑتے تھے اور دیانن جی کے وچاروں سے بہت پرابہت تھے چار پائی کو چھوڑ کر تخت اور پھر زمین پر صرف ایک کمبل بچھا کر انہوں نے سونا شروع کر دیا رات کو بھوجن کرنا چھوڑ دیا اور یہاں تک کی کچھ سمیں کے لیے تو نمک کا استعمال بھی اپنے کھانے میں انہوں نے بند کر دیا روز صبح چار بجے اٹھتے ویام کرتے کسرت کرتے اور آرے سماج دوارہ آیوجت سمیلنوں میں بہت ریگولرلی بھاگ لیتے اب بسمیل کے پتا جی تھے کٹر سناتن دھرمی اور بیٹا بڑھے جا رہا تھا آرے سماج کی رہا پر جب پتا جی کو یہ سب معلوم پڑا تو انہوں نے بسمیل کو طلب کیا اور سناتن دھرم کے بارے میں سمجھایا سماج کی اونچ نیچ کے بارے میں انہیں بتایا لیکن بسمیل تھے بچپن سے ہی زدی سو بھاو کے پتا کو اتنا گصہ آیا کہ انہوں نے بسمیل سے کہا کہ یا تو تم آرے سماج چھوڑ دو یا پھر میرا گھر چھوڑ دو اب بسمیل سے دھانت کے پکے تھے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا بسمیل نے کسی کے گھر جانے کی بجائے فیصلہ یہ کیا کہ وہ بیہر میں چل جائیں گے جنگل میں چل جائیں گے ادھر پتا مورلی دھر کا جب گصہ تھوڑا چانت ہوا تو شروع ہوئی بیٹے کی خوچ دو دن تک لیکن بیٹے کا کوئی آتا پتہ نہیں پھر بسمیل مل گئے آرے سماج کے ایک مندر میں ایک سوامی جی کا پروچن سنتے ہوئے پتا جی دو چار لوگوں کے ساتھ وہاں گئے بسمیل کو سمجھایا اور اسے واپس گھر لے آئے نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروعاستف آپ سن رہے 92.7 بگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج عمر شہید مہان کران تکاری رام پرساد بسمیل کی کیسے ایک بار مراوہ سمجھ پیچھا کرنا چھوڑ دیا رام پرساد بسمیل کا انگریز پولیس نے 1917-18 تک رام پرساد بسمیل پوری طرح سے ایک کرانتی کاری سو بھاو میں آ چکے تھے اسی دوران بسمیل نے دیشواسیوں کے نام سندیش لکھنا اور پیمفلٹس کا پرکاشن بھی شروع کر دیا ایک قویتہ بھی انہوں نے لکھی مین پوری کی پرتگیا جس میں انہوں نے دیشواسیوں سے اپیل کی تھی کہ انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں لیکن بغاوت اور کرانتی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی بسمیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تین چار بار ڈکیتیاں بھی ڈالی ایک بار جب بسمیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل دلی اور آگرہ کے بیچ ایک ڈکیتی کی یوجنہ بنا رہے تھے تب پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کی تلاشی شروع کر دی اب پیچھے پیچھے پولیس آگے آگے بسمیل پولیس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے بسمیل یمنا ندی میں کود گئے پیچھے پیچھے جب پولیس آئی تو انہوں نے یہ مان لیا کہ جو یمنا ندی میں کود گیا اس کی تو موت نشجت ہے اس کا تو دوبنا تیہ ہے تو بسمیل کو مرا ہوا مان پولیس نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا اُدھر یمنا میں چھلانگ لگانے کے بعد تیرتے ہوئے رامپرساد بسمیل جو آج گریٹر نوائڈا علاقہ ہے وہاں کے بیہڑ میں پہنچ گئے یہی رامپرساد بسمیل نے ایک چھوٹے سے گاؤں رامپور جاگیر میں شرن لی اور کئی مہینوں تک وہ یہی رہے آگے بتاؤں گا کی کیسے کاکوری کانڈ نے رامپرساد بسمیل کو بھارتی سوطنتہ سنگرام کے اتحاس میں ہمیشہ کے لیے مر بنا دیا سنتے رہیے نائک میں ہوں سنجیف شریفاستب اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستب اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج آمر شہید مہان کرانتیکاری رامپرساد بسمیل کی کیسے کاکوری کانڈ نے رامپرساد بسمیل کا نام ہمیشہ کے لیے آمر کر دیا بھارتی سوطنتہ سنگرام کے اتحاس میں بھارت کی آزادی کے لیے شستر اٹھانے والے پہلے کرانتیکاریوں میں سے ایک تھے رامپرساد بسمیل بسمیل کی دوستی اشفاک اللہ خان چندر شیخہ آزاد بھگت سنگھ راجگرو سکدیو اور تھاکور روشن سنگھ جیسے بڑے کرانتیکاریوں سے تھی اور ان سب نے مل کر انگریزوں کی ناک میں دم بھرنا شروع کر دیا تھا بریٹش حکومت کو دہلا دینے والے کاکوری کانڈ کو بھی انجام بسمیل اور ان کے ساتھیوں نہیں دیا تھا 9 اگست 1925 کو لخنو کے پاس کاکوری ریلوے سٹیشن میں ریل کو روک کر سرکاری خزانہ لوٹنے کی گھٹنا بریٹش حکومت کو ایک کھلا چیلنج تھی کرانتیکاریوں نے اس زمانے میں اس ٹرین سے سرکاری خزانے سے 8000 روپے کی رقم لوٹی تھی اس گھٹنا سے تلمیلائی انگریز سرکار نے 50 لوگوں کو گرفتار کیا اس یوجنا کے ماسٹر مائنڈ تھے رام پرساد بسمل دیڑ سال تک ان پر مقدمہ چلا اور ان کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ان کی عمر تھی صرف 30 سال فانسی سے ایک دن پہلے جب جیل کے وارڈن نے ان سے پوچھا کہ ارے بھئی کل آپ کی فانسی ہونے وارڈیے پھر اتنی کسرت کیوں کر رہے ہو بسمل کا جواب سنیے زراب انہوں نے کہا اگلے جنمے میں اور شکتی شالی بن کر پیدا ہوں گا اور پھر انگریزوں کو دیش سے بھگا دوں گا چہید ہونے سے ایک دن پہلے رام پرساد بسمل نے اپنے ایک دوست کو ختمل ختہ ہی اشور بھارت ورش میں شتوار میرا جنم ہو کارن صدای مرتیو کا دیش کارک کرم ہو مرتے ہیں بسمل روشن لاہیڑی اشفاق اتی چار سے ہوں گے پیدا سیکڑوں ان کی ردھر کی دھار سے نمسکار عبی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریف شریف آسطف آپ سننیں 92.7 بگ ایف 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 بات کر رہے ہیں ہم آج عمر شہید مہان کران تکاری رام پرساد بسمل کی تو کیسے لکھی گئی یہ عمر پانگتیاں سرف روشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے بڑی مزیدار کہانی ایک دن کی بات ہے اشفاق اللہ خان آرے سماج مندر میں بسمل کے پاس کسی کام سے آئے تھے اب اشفاق اللہ خان اکثر کچھ گنگنا تے رہتے تھے اس دن جگر مراد بادی کی یہ گزل وہ گنگنا رہے تھے کون جانے یہ تمنا عشق کی منزل میں ہے جو تمنا دل سے نکلی پھر جو دیکھا دل میں ہے بسمل سن کر جب مسکر آئے تو اشفاق اللہ خان نے پلٹ کر پوچھا کی کیا انہوں نے کچھ غلط گنگنا دیا ہے اس پر بسمل نے کہا نہیں میرے کرشن کا نئیا یہ بات نہیں میں تو جگر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے مرزا گالب کی پرانی زمین پر گھسا پٹا شیر کہہ کون سا بڑا تیر مار لیا کوئی نئی رنگت کہتے تو میں بھی کہتا ارشاد اشفاق اللہ خان کو بسمیل کی بات کو چپ گئی انہوں نے بڑے چیلنجنگ ٹون میں کہا ارے بسمیل بھائی تو آپ ہی اس میں کوئی گرہ لگائیے آپ ہی اس بات کو آگے بڑھائیے تو میں مانجاؤں گا کہ آپ کی سوچ بھی جگر مراد آبادی اور مرزا گالب سے بھی پرلے درزے کی ہے فوراں پنڈت رام پرساد بسمیل نے یہ شیر کہا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے سنتے ہی اشفاق اللہ خان اچھل پڑے بسمیل کو گلے لگا لیا اور کہا مان گئے آپ تو استادوں کے بھی استاد ہیں اسی کے ساتھ مجھے یعنی سنجیب شروع سب کو دیجے انمتی سوموار شام آٹھ بجے پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے ایک نئے نائک کی کہانی کے ساتھ نمسکار شب راتری شب بخیر good night have a great weekend everyone